السلام علیکم ویورٹس میں ہوں شوقت کیانی اور آج ہم وزٹ کریں گے ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد ڈی ایچ اے اہوم کا ہم نے وزٹ کرنا ہے اس وقت ہم موجود ہیں ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد سیکٹر اولینڈر میں یہ آپ اپنی سکرین پیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ مرلہ کے یہاں پہ ریڈی تیاروں میں یہاں پہ فیملی اس وقت رہ بھی رہی ہیں اور کچھ ایریے میں اس وقت سیکٹر اولینڈر میں سٹیکچر بنے ہوئے ہیں جن کے اوپر اس وقت کام انتہائی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے امید یہ ہے کہ وہ بھی انہے والے تقریباً ایک سال کے اندر اندر تیار ہو جائیں گے اور ان کا بھی قبضہ مل جائے گا ویورٹس ہم اس وقت موجود ہیں سیکٹر اولینڈر میں اور سیکٹر اولینڈر کے بعد ہم جائیں گے سیکٹر لیلی میں جہاں پہ پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ کے تیاروں میں اور وہ بھی آپ کو میں وزٹ کراؤں گا تو اس وقت ہم موجود ہیں سیکٹر اولینڈر جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لیفٹ سیٹ پہ جو ڈی ایچ او میں یہ تیار ہیں یہاں پہ فیملی رہ رہی ہیں یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیکچر ہیں یہاں پہ بھی پینٹ کا کام ہو رہا ہے ٹیل وغیرہ لگ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے آگے بھی کافی بڑا ایریہ ہے جہاں پہ ڈی ایچ او میں آٹھ مرلہ کے ڈبل سٹوری اور کچھ ہن میں پانچ مرلہ بھی ہے ڈی ایچ او ویلی اسلام آباد میں اس وقت ڈویلیمٹ کا کام انتہائی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے وہ ڈی ایچ او ہوم کے اوپر بھی کنسیکشن کا کام انتہائی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو باقی سیکٹر ہیں جہاں پہ ریزڈنچل پراؤڈز ہیں وہاں پہ بھی اس وقت انتہائی تیزی کے ساتھ ڈویلیمٹ کا کام جاری ہے یہ سامنے ہمارے اینڈ پہ سیکٹر اولینڈر میں پانچ مرلے کا ایک سیکٹر ہے جو یہ بھی اس وقت ریڈی ہے باؤنڈری وال اس کی آپ کو دکھائی دیری ہوگی اس کا بھی بہت جلد قبضہ ملنے والا ہے اور یہ ہماری لیفٹ سائٹ پہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے آٹھ مرلہ ڈبل سٹوری آؤں میں جو اس وقت انڈر کنسیکشن ہیں تقریباً ایک سال یا ڈیڑھ سال میں میکسیمومی سیریہ کا بھی قبضہ مل سکتا ہے تو اس وقت ہم ڈی ایچ ای بیلی اسلام آباد سیکٹر اولینڈر میں موجود ہیں اگر ہم اپروچ کی بات کریں تو ڈی ایچ ای بیلی کی دو مین اس کی اپروچ بنتی ہیں ایک آئی بے اسلام آباد سے ڈی ایچ ایکس فیکس بے نکلتی ہے جو ڈی ایچ ای فیز فائیف اور پھر ڈی ایچ ای فیز سیکس اس کے بعد ڈی ایچ ای ویلی سیکٹر بلو بیل میں اس وقت بریج کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ رواد سے کلر سیدن روڈ کے اوپر آتے ہیں تو تقریباً یہ ساتھ سے آٹھ کلومیٹر کے بعد سیکٹر اولینڈر کی مین انٹرس ہے آپ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو سیکٹر اولینڈر میں تقریباً ایک کلومیٹر کے بعد آگے پھر ڈی ایچ ای ہوم کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جو آپ شروع میں دیکھ چکے ہیں اس وقت بھی ہم سیکٹر اولینڈر میں موجود ہیں اور ہم آگے بڑھیں گے سیکٹر لیلی کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت خوش فیملی رائش بزیر ہے اس وقت ہم سیکٹر لیلی میں پہنچ چکے ہیں ہماری لیفٹ سائیڈ پہ پانچ مرلا کے تیاروں میں جہاں پہ اس وقت فیملی رہ رہی ہیں اس سے آگے آٹھ مرلا بھی ہیں اور ہم سیکٹر اے تک جائیں گے سیکٹر لیلی کا جو سیکٹر اے ہے جو سب سے ٹاپ پہ اور اچھی لوکیشن پہ واقعہ ہے جہاں پہ پرائس بھی سب سے زیادہ ہیں ہم اس طرف جائیں گے یہ سیکٹر بھی ہے آٹھ مرلا ڈبل سٹوری اب ہم سیکٹر اے کی طرف جائیں گے کچھ ایریا اس کے اندر ڈی ایچ اے ہوم کے درمیان جہاں پہ ریزیڈنشل پلوٹ ہیں وہ بھی تیار ہیں اس وقت ہماری رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سامنے ہمارے رائٹ پہ سیکٹر اے جہاں پہ پانچ مرلا کے سنگل سٹوریوں میں چاروں طرف سے باؤنڈری وال سیکٹر اے کو ایک مین انٹریس اور اب ہم سیکٹر اے کی طرف آگے جا رہے ہیں جہاں پہ آٹھ مرلا کے تیاروں میں جہاں پہ کافی فیملی رہ رہی ہیں اور سیکٹر اے میں تقریباً پچھلے تین چار سال پانچ سال سے یہاں پہ فیملی رائش پہ زیر ہے یہاں پہ دو کمرشل بیلڈنگ بھی بنی ہے یہ شاید ڈی ایچ اے نے خود ہی بنائی ہے یہاں پہ ابھی تک یہ کمرشل بیلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو سکی ہماری لیفٹ پہ سیکٹر اے ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد یہاں پہ آٹھ مرلا گیا ہوں آپ اپنی سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ویورز اگر آپ ڈی ایچ اے ویلی میں اپنی کوئی پروپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں میرا نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر آپ کو سروس دے سکوں ویورز انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی حدمت میں آزر ہوں گا اب تک کے لئے اتنا ہی تینک یوں موسیقی 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 موسیقی